السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ قربانی کہ آج جس دس ذلحج کو ہم قربانی کریں گے قربانی کا دن ہوگا وہ کیا جنور کو قربان کرنے کا نام ہے کیا جنور کی گوش خون کو بان دینے کا نام ہے یا اس کا کوئی ایک خاص مقصد اور ایک خاص پرپز ہے تو یاد رکھئے گا نہ تو خون بہانا مقصد ہے اور نہ جنور کو زبا کرنا مقصد ہے بلکہ فلسفہ قربانی ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا کسی وقت بھی کوئی حکم آپ پر آ جائے تو آپ اس حکم کو بجا لانے کے لیے سر تسلیم ہم کریں جس طرح عزت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عزت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ اللہ نے بیٹے کو قربان کرنے کا کہا تو عزت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا بھی جو ہے وہ مصمم ارادہ کر دی یعنی وہ قربان کر چکے تھے چھوڑی تک جو چلا چکے تھے لیکن اللہ کا عمل کچھ اور تھا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ اس دنیا میں آئے دی اپنی مرضی سے نہیں ہیں اور اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتے ہیں ہم ہر چیز میں اپنے اللہ رب العزت کے اصول اور ذوابط کے پابند ہیں یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق ہماری زندگی کا جو ہے وہ میار قائم ہیں اب مصصہ یہ ہے کہ ہم قربانی تو کر دیتے ہیں لیکن جب قربانی کو سمجھ کرنی کرتے ہیں یا قربانی کا مقصد ہی ہم سمجھ آتا تو وہ قربانی جو ہے وہ جسٹ ایک جو ہے وہ جنور کو زبا کرکی تو لوگوں میں جو ہے وہ گوشت کو رسیبیوٹ کر دیا جاتا ہے تو ہمیں اس کا مقصد سمجھ ہی آتا تو ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے حکموں کے جو ہے وہ پابند ہیں تو اس لیے قربانی ہمیں ہی چیز سکھاتی ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحے ہر جو ہے وہ پن ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ رہیں اور جس وقت جو عمر اور جو حکم ہمیں ملے ہم اس کی پاسداری کرنے والے اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کن جنوروں کو جو ہے وہ اللہ کے را میں زبا کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے بکرا ہے اس کے ساتھ بکری ہے پھر بینس ہے بینسہ ہے پھر جو ہے وہ دنبا ہے دنبی ہے اونٹ اونٹنی ہے بیل اور اس کی جو ہے وہ گائے ہیں یہ بڑے دتنے بھی جنور ہیں ان کی عمر کا جو تیئر میں ہے وہ دو سال ہے اس سے کم ہوگا کہ قربانی نہیں ہوگی اور اسی طرح سے جو چھوٹا جنور ہے اس کی قربانی جو ہے وہ اس کی جو ایج ہے وہ بانی آرہے اور بانی آر سے بھی کم ہوگا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے تو قربانی ضرور کریں قربانی ہر صاحبِ استدار انسان کو سال میں ایک دفعہ ضرور کرنی چاہیے اللہ کے رستے میں لیکن یہ ذہن میں رکھ کے کرنی چاہیے کہ یہ قربانی صرف ایک جنور ضرور کرنا نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ جو بھی میری زندگی میں میرے پہ اگر اللہ کے حکم آنے کی وجہ سے میری زندگی تل ہو سکتی ہے مشکل ہو سکتی ہے تو وہ مشکل تو برداشت کروں گا لیکن انشاءاللہ میں اللہ رب العزت کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر انشاءاللہ پورا کرنے کی برد پور کوشش کروں گا تو میرے فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ جو یہ قربانی کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے تو چونکہ نو دس مہر تصدر حج ہے تو اس حوالے سے یہ آج کا بڑا خوبصورت میسیج ہے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت مجھے بھی برد پور طریقے سے احسن طریقے سے اور قبول ہونے والی قربانی کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اور آپ لوگ بھی اس میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائیں آپ امید ہے آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھی ویڈیوز ملیں گی تو آپ لازمی طور پر جو ہے وہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں ٹھینکس اور باچیں